اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولان نبی مدی آج 21 مئی 2023 ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام روس اور یکرین کی جنگ کو آج 453 دن ہے اس جنگ کو پندرہ مہینے مکمل ہو چکے ہیں اب یہ جنگ سولوے مہینے میں داخل ہو رہی ہیں پہلے سے زیادہ خطرناک ہتیار اس جنگ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں پہلے سے زیادہ اڈوانس قسم کا جو اسلحہ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور اڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے تو پندرہ مہینوں کے اندر اس جنگ میں روس کا بھی نقصان ہوئے ہیں لیکن روس سے زیادہ نقصان یکرین کا ہوئے ہیں مثلا آج کی تازہ ترین ایک بہت بڑی خبر ہے جس نے یکرین کے حوصلے پسپا کر دیئے ہیں اور جس سے یورپ اور امریکہ کے اندر ایک طرح سے صفح ماتم بچ گئی ہے وہ یہ ہے کہ روس نے یکرین سے فتح کا دروازہ چھین لیے ہیں روس نے یکرین سے فتح کا دروازہ چھینے ہیں جس کے بعد روس باقی ماندہ یکرین کے علاقوں پر بہت آسانی قبضہ کر سکے گا نہ صرف یکرین کے باقی ماندہ علاقے اب روس کے قبضے میں جائیں گے بلکہ یورپ کو بھی دھمکی دے دی گئی ہے کہ یورپ والو اب تم بھی خیر مناؤ ہم تمہاری طرف بھی آ رہے ہیں اور جلد ہم تم سے بھی وہ علاقے چھینیں گے جو ہمارے اباؤ اجداد کے علاقے تھے جنانچہ اس حوالے سے جو ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بالخصوص ہے یکرین کے اندر کافی غم و غصہ پائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ باخموت جہاں پر پچھلے دھائی سو دنوں سے تقریباً دو سو چالیس دن سے زائد کارسہ ہو چکے ہیں باخموت ایک شہر تھا ایک بڑا تاریخی شہر تھا یہاں پر لڑائی چل رہی تھی یہاں تک کہ باخموت کو قیمے کی مشین بھی کہا گیا کہ انسانوں کا قیمہ بنایا جا رہا ہے باخموت کی اندر تقریباً اس باخموت شہر کی جو عبادی تھی وہ ستر ہزار کے قریب تھی اور اس باخموت کے اندر جو لوگوں کے گھر تھے جو بلڈنگز تھی جو عمارتیں تھی وہ سب کے سب تواہ ہو گئی ہیں جتنے روسی فوجی جتنے روس کے ویگنر گروپ کے ملیشیا اور جنگجو اور جتنے یکرین کے فوجی اس باخموت کے اندر قتل ہوئے ہیں کہیں اور قتل نہیں ہوئے لاشوں کے پشتے لگ گئے ہیں لاشیں ہی لاشیں بچ گئی ہیں باخموت کے اندر اتنی خون ریز لڑائی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ فوکس باخموت پر تھا اب خبر آ رہی ہے کہ روس نے مکمل باخموت یکرین کا علاقہ فتح کر لیا ہے یکرین کا علاقہ تھا اس کو مکمل طور پر بلاخر کل رات فتح کر لیا گیا ہے اور پورا باخموت اور پورا یہ شہر روس کے قبضے میں چلا گیا ہے اور یکرینی فورسز جو آخری فورسز تھیں وہ وہاں سے نکل گئی ہیں چنانچہ یکرینی جو صدر ہیں ولادی میر زنسکی یہ جاپان کے اندر ہیروشیما میں موجود ہیں انہوں نے جاپان کے اندر جو جی سیون کنٹریز کے جو سربراہان ہیں جن میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہیں جاپانی وزیر آزم فومیو کشیدہ ہیں جرمن چانسلر آل اف شلز ہیں فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون ہیں اسی طرح سے اٹلی کی جو خاتون وزیر آزم ہیں اور اس کے علاوہ یورپی یونین کی جو اہدداران ہیں اور اسی طرح سے کینیڈا کے جو وزیر آزم ہیں جسٹن ٹروڈو ان کے ساتھ ولادی میر زنسکی نے ہیروشیما میں ملاقاتیں کی ہیں یکرینی صدر نے وہاں میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یکرین کا بڑا شہر باخموت کھنڈر بن چکا ہے وہاں پر کوئی امارت سلامت نہیں ہے ہر امارت تباہ ہو گئی ہے ہر گھر تباہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم باخموت کو کھو چکے ہیں اب باخموت ہمارے دلوں کے اندر رہے ہمارے دلوں میں رہے گا انہوں نے کہا کہ ہماری فوجیں وہاں سے نکل گئی ہیں لیکن ہم روس کی اس دہشتگردی اور جاریت کو ہم نہیں بھلا پائیں گے اور جلد ایک دن آئے گا کہ ہم باخموت کا علاقہ روس سے آزاد کروالیں گے یہ یکرینی صدر نے بھی تصدیق کر دی ہے دوسری طرف پیوٹن روسی صدر ولاد ایمیر پیوٹن نے باخموت کے اندر لڑنے والی روسی فوج کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مبارک بات دی ہے تمام ویگنر گروپ کے اور دیگر جو روس کے فوجی تھے ان سب کو مبارک بات دی ہے اور انہیں بڑے بڑے اعزازات اور بڑے بڑے اکرام کرنے ان کا اکرام اور انہیں تمغے اور انہیں جو انعامات ہیں ایوارڈز ہیں وہ دینے کا اعلان کر دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ باخموت کو فتح کرنا یہ پیوٹن کی بہت بڑی دیلینہ خواہش تھی باخموت ہے اس لیے بھی روس کے لیے اہم ہے کہ یہ ماضی میں روس کے جو قیسر تھے اور روس کے جو قدیم لوگ تھے یہ ان کا جائے مسکن تھا یہ ان کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ علاقہ تھا تو باخموت کی فتح سے ایک تو پیوٹن نے جو رشین امپائر کا جو ایک مشن شروع کر رکھا ہے اس کو پورا کیے ہے اور مذہبی اعتبار سے بھی ایک بڑا اہم شہر تھا وہ بھی ایک طرح سے پیوٹن نے حاصل کیا ہے دوسرا یہ فتح کا دروازہ ہے کہ اس سے اس باخموت کی فتح سے آس پاس کے سارے یکرینی علاقے یکرینی علاقے بہ آسانی اب روس فتح کر لے گا یعنی اس نے فتح کا دروازہ کہا گیا کہ یہاں مکمل قبضے کے بعد اب باقی ماندہ جو یکرینی علاقے ہیں وہ بہ آسانی فتح ہو جائیں گے یہاں تک کہ باخموت کو یورپ کے باقی ملکوں کے لیے بھی فتح کا دروازہ روس نے قرار دیئے ہیں تو یوں ناظرین اکرام ایک بہت بڑی فتح ایک بہت بڑی وکٹری روس کو مل چکی ہے باخموت کے اندر اب ادیسہ کو خار کیو کو اور یکرین کے دارالحکومت کیو کو اور باقی ماندہ شہروں کو جلد فتح کرنے کا روس نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم جلد باقی شہروں کو بھی فتح کریں گے اگر ہم اب تک کی آج تک کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم یکرین کے تین حصے کریں تو تین حصوں میں سے ایک مکمل حصہ روس کے قبضے میں چلا گیا ہے اور دوسرے حصے میں لڑائی چل رہی ہیں اس میں سے بھی ستر فصد جو قبضہ ہے وہ روس کا ہے جبکہ تیسرا حصہ صرف یکرین کے پاس بچا ہوا ہے یکرین کے اندر اس قدر حالات خراب ہیں کہ ڈیڑھ کروڑ یکرینی شہری اپنے گھروں سے فرار ہیں وہ پناہ کے لیے یورپ کے مختلف ملکوں میں ریفیجی بن کر زندگی گزار رہے ہیں یکرینی صدر بلادی میرزلسکی وہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ اپنے جہاز کے اندر سفر نہیں کر سکتے یعنی انہیں اتنا خطرہ ہے چنانچہ وہ فرانسیسی صدر ایمانو المیکرون کے خصوصی جہاز کے اندر یکرین کے دارالحکومت کیو سے پرواز لیتے ہیں اور پھر وہ سعودی رب کے شہر جدہ میں جاتے ہیں جہاں انہوں نے عرب لیگ کے جلاس میں پہلی مرتبہ شرکت کی اور پھر وہ سعودی رب کے جدہ شہر سے جاپان کے شہر ہیرو شیمہ آتے ہیں اور فرانسیسی جہاز استعمال کرتے ہیں یعنی وہ صدر یکرین کا ہے یکرین کے پاس اپنے جہاز ہیں اپنا ان کے پریسیڈنٹ کا جہاز ہے لیکن اس کے باوجود وہ فرانسیسی صدر کے جہاز کو استعمال کرنے بر مجبور ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی گئی کہ فرانسیسی صدر کے ساتھ زلنسکی کا بڑا اچھا تعلق ہے اس وجہ سے انہوں نے وہ جہاز استعمال کیا لیکن دوسری وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ دراصل خطرہ ہے کہ کہیں روس کے میزائل یکرین کے صدر کے جہاز کو نشانہ نہ بنا دیں تو اس لیے انہوں نے فرانس کے صدر کا جہاز استعمال کیا کہ روسے فرانس کے صدر کے جہاز کو میزائل نہیں مار سکے گا کیونکہ اگر مارے گا تو پھر فرانس اور روس میں جنگ ہو جائے گی تو یہ صورتحال یکرین کے اندر چلی ہوئی ہے اب دوسری طرف جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت جو امریکہ اور نیٹو کا اتحاد ہے وہ روس کو ہرانے کے لیے جو کوشہ ہے اس میں انہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے یعنی امریکہ اور نیٹو بھرپور اسلحہ دے رہے ہیں لانگ رینج میزائل دے رہے ہیں پیٹیوٹ میزائل سسٹم دے رہے ہیں اور اب تو ایف سکسٹین جو فائٹر جیٹس ہیں جنگی جہاز ہیں وہ دینے کا اعلان کیے یہاں تک کہ ڈرٹی بم اور ایٹم بم یعنی نیم جہوری ہتیار بھی یکرین کو دیے جا رہے ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہے یکرین ہار رہا ہے اور نیٹو اور امریکہ بھی ہار رہے ہیں بلکہ امریکہ کے پیٹیوٹ میزائل سسٹم کو جب سے روس کے کیلیبر اور کنزل میزائلوں سے تباہ کیا گیا ہے تب سے امریکہ کے اندر کورام مچا ہوا ہے کہ ہمارا پیٹیوٹ میزائل سسٹم ایک ہی بہترین سسٹم تھا وہ بھی روس نے تباہ کر کے تجربہ کر لیا ہے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا اب دنیا میں جو امریکہ کے اسلحہ بنانے والی کمپنی ہیں ان کے شیئرز گر گئے ہیں اور ان کو امریکہ کے اندر پریشانی ہے کہ اب روس ہم سے زیادہ اڈوانس ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ ناظرین اکرام آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو یوکرینی صدر ولادی میرز لنسکی ہیں ان کی جاپان کے اندر ہیروشیما جاپان کے شہر ہیروشیما میں جو جی سیون کنٹریز کی سمیٹ ہے اس میں ان کی شرکت ہوئی ہے بائی پرسن یہ شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر امریکی صدر جو بائیڈن سے باقی جو جرمن چانسلر فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون اور کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو اور جاپانی پرائم منسٹر فومیو کشیدہ اور باقی حضرداروں سے ملاقاتیں کی ہیں تو جی سیون کنٹریز نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے یوکرین کی امداد جاری رہے گی امریکہ نے 300 ملین ڈالر کا مزید جو اسلحہ ہے وہ یوکرین کو فوری طور پر دینے کا اعلان کیا ہے جس میں ہمارس میزائل ہیں شیل ہیں اور اس کے علاوہ دیگر گولہ بارود ہیں امیونیشن ہیں مجموعی طور پر اب تک ہے کوئی 300 بلین ڈالر سے 400 بلین ڈالر تک کا اسلحہ یوکرین کو دیا جا چکا ہے لیکن روس یہ کہتا ہے کہ جتنا اسلحہ دیا گیا ہے 70 فیصل اسلحہ ہم نے بمباری کر کے تباہ کر دیے ہیں اور اب مزید اسلحہ یوکرین کو دیا جائے گا اب انتظار ہے یوکرین کا جو مچ اویٹڈ جو کاؤنٹر افینسیو اپریشن ہے اس کا کہ یوکرین کب وہ اپریشن کرتا ہے جسے سپرنگ اپریشن کا نام دیا گیا ہے کہ ایسا خطرناک اپریشن کہ جس کے ذریعے سے یوکرین بہ آسانی روس سے وہ علاقے چھین لے گا جو اس نے قبضہ کر رکھے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام ایسا نہیں ہے کہ سارا یوکرین ہی پٹ رہا ہے روس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ جو اسلحہ اور جو میزائل بغیرہ دیے گئے ہیں یوکرین کو وہ اسلحہ اور میزائل روس کے اگینسٹ استعمال ہو رہے ہیں چنانچہ جزیرہ کریمیا کے اندر اٹیک ہوئے ہیں اور روس کے سرحدی علاقوں کے اندر بھی کئی مرتبہ شیلنگ ہوئی ہیں اور ڈرون تیاروں کے ذریعے سے حملے کیے گئے ہیں یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ کریملن جو روس کا صدارتی محل ہے اس پر بھی ایک ڈرون تیارے کا اٹیک ہوا تھا جس کے پیچھے امریکہ اور یوکرین کو بتایا گیا تھا تو روس کو بھی بڑا خطرہ ہے اور روس کے اندر اٹیک ہو رہے ہیں لیکن روس سے زیادہ نقصان وہ یوکرین کا ہو رہا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام جو پیوٹن کی دھمکی ہے کہ یورپ تم اب خیر مناؤ تمہاری طرف ہم آ رہے ہیں اس پر یورپ کے اندر کافی حل چلمچی ہوئی ہے اگر ہم ماضی کے سوویت یونین کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ماضی کا جو سوویت یونین تھا وہ جرمنی تک پھیلا ہوا تھا یورپ کے کئی ممالک جو آج آزاد ہیں یا یورپی یونین کا حصہ بن رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے روس کی ملکیت میں تھے روس کے قبضے میں تھے تو اب روس پھر سے ان علاقوں کو چھیننا چاہتا ہے اور حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس حوالے سے یورپے اور نیٹو نے اتفاق کیا ہے کہ پیوٹن کو رشیہ کو ہم اپنے ملکوں پر علاقوں پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے بلکہ مزید اسلحہ اور مزید جو ہتیار ہیں وہ فراہم کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام جو یوکرینی صدر ولادی میں زلنسکی ہیں انہوں نے جو جی سیون کنٹریز کے سربراہان ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ یوکرین اپنے طور پر پیس پلان کے لیے تیار ہے یعنی جنگ بندی کے لیے تیار ہے لیکن وہ یوکرین کا پیس پلان ہے خبریں آ رہی ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ کو رکوانے کے لیے کئی جو ممالک ہیں وہ متحرک ہیں چنانچہ چائنہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ متحرک اور ایکٹیو ہے اور گزشتہ روز جو سعودی عرب کے اندر سمیٹ ہوئی ہے عرب لیگ کی تو عرب ممالک پیچھ آتے ہیں کہ یہ جنگ رکے کیونکہ ان کی تیارت کو بھی نقصان ہو رہا ہے سعودی عبری آہد محمد بن سلمان اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوشش ہیں ترک صدر طیب اردوان اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوشش ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ رکے گی جو ماہرین ہیں جو دیفنس انیلسٹ ہیں ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ اگلے ایک سال تک رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے کیونکہ امریکہ اپنی ہار نہیں مان رہا ہے نیٹو اپنی ہار نہیں مان رہے ہیں اور پیوٹن اور رشیہ وہ پہلے سے زیادہ اڈوانس ہو رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ اگریسیو ہو رہے ہیں تو اس لیے یہ جنگ اور بڑے گی اور جس طرح سے یوکرین کو جدید اسلحہ مل رہا ہے اور جس طرح سے جدید جنگ جہاز مل رہے ہیں اور وہ روس کے اندر اٹیک کے لئے استعمال ہوں گے تو اس سے یہ جنگ اور بڑے گی اب یہاں پر ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کی جانب سے روس کی اندر اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی گستاخی کی گئی ہے رشیہ کے پولیس نے اور انٹلیجنس داروں نے ایک ایسے شخص کو پکڑا ہے جو یوکرین کی انٹلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ہائر کیا گیا تھا اور جو روس کے اندر قرآن کریم کی گستاخی کر رہا تھا روس کے اندر ایک کروڑ سے بھی زائد مسلمان بلکہ دو کروڑ سے بھی زائد مسلمان رہتے ہیں اور روس کی جو فوج ہے اس کے اندر بھی جو مسلمان فوجی ہیں وہ مل کر جنگ کر رہے ہیں اور چیچنیا کے جو جنگ جو ہیں آپ جانتے ہیں چیچنیا کے رمضان قدرو جو سربراہ ہیں ان کے جو جنگ جو دستہ ہے وہ بھی رشیہ کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے تو ان مسلمانوں کو اشتیال دلانے کے لیے یوکرین کی جانب سے کوئی پلانٹڈ گران کریم کی گستاخی کا واقعہ ہوا ہے جس پر روس نے گرفتار کر لیا ہے اور روسی وزیر خاجہ سرگیل آروف نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے دل ازاری کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے اور ہمارے ملک کے اندر بھی مسلمان ہیں ہمارے شہری ہیں ہم ان کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں اور روس ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے نرم رویہ اختیار کرتا رہا ہے ہم مغرب کی طرح نہیں ہیں کہ مسلمانوں کو دل ازاری دیں ان کے مقدس شخصیات یا مقدس کتابوں کی توہین کریں یہ روس کی جانب سے کہا گے کیونکہ پیوٹن خود ایک کٹر قسم کے عیسائی ہیں اور پیوٹن کے عرب دنیا اور مسلمانوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یکرین اس کے پیچھے اب چیچنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جب چیچنیا کے اوپر یکرین کے جو وحشی جنگ جو تھے انہوں نے بڑے حملے کیے تھے اور چیچنیا کی مسلمان عورتوں کے عبر و ریزی کی تھی اور مسلمانوں کو قتل کیا تھا اگر دیکھا جائے تو یکرین کے اندر بھی مسلمان رہتے ہیں اور یکرین کی جو فوج ہے اس کے اندر بھی مسلمان ہیں ابھی رمضان کے اندر ہے رمضان مبارک کے اندر ہے جو ولادی میرزلنسکی ہیں انہوں نے یکرینی فوج کے مسلمان فوجیوں کے ساتھ ایک دن افتاری بھی کی تھی بہارالنسوی اکرام روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں خبریں ہیں معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے خود بھی فالو کریں دوستوں سے نشر کر لیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ